آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں آٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں لاہور کے متعدد علاقوں میں آٹا دستیاب ہی نہیں ہے عوام آٹے کے لیے مارے مارے پھرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اسلامباد سمیت ملک بھر میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت بڑھی تو چکی مالکان نے بھی آٹے کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے آٹے کے قیمت 130 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے چکی مالکان کا کہنا ہے کہ غلہ منڈیوں میں قلت کے سبب فی من گندم 2850 سے بڑھ کر 3800 روپے تک پہنچ چکی ہے بجلی کے بھاری بل بھی ادا کر رہے ہیں آٹا مہنگا کرنا نہ گزیر ہو چکا ہے قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں آٹا نایاب ہے شہری خار ہونے لگے ہیں لاہور کے متعدد علاقوں میں آٹا دستیاب ہی نہیں ہے عوام آٹے کے لیے مارے مارے پھرنے پر مجبور ہیں لاہور سے میاں آمیر جمیل لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں آمیر جمیل بتائے گا بجلی مہنگی کر دی گئی ہے آٹا نایاب ہو گیا ہے اور اس وقت ڈینگی بھی بھرپور اپنے وار کر رہا ہے جی بلکہ حساب ملک میں حالی ہے بارشا سلاب سے مشکلات بڑھنے لگی ہیں جس کے باعث اوپن مارکن میں گندم کی قیمت بڑی توچکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دی گیا ہے اس وقت ملک میں آٹے کی قیمت ایک سو تیس روپے کلو تک پہنچ گیا ہے جبکہ لاہور میں ایک سو دس سے روپے سے لے کر ایک سو سولہ روپے کلو تک آٹا مل رہا ہے جبکہ گجرہ والا کی اگر بات کی جائے تو گجرہ والا میں ایک سو تیس روپے کلو آٹا اس وقت پروفت ہو رہا ہے جبکہ میری چبکی مالکان سے بات ہوئی تم پر یہ کہنا تھا کہ اگر اللہ منڈیا میں قلت کا سبب جو ہے فی مند گندم کی قیمت جو ہے دوزار آٹھ سو پچاس روپے سے بڑھ کر تین ہزار آٹھ سو روپے تک ہو چکی ہے جبکہ بجلی کے باری بھی لعدہ کر رہے ہیں آٹا مہنگہ کرنا ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجوہات ہے کیونکہ بجلی مہنگی ہونے کے وجہ سے اچھکییں جلنے کے حوالے سے کافی زیادہ بھی لاتے تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو اسام اوپن مارکن میں بیس کلو آٹھے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جبکہ لاہور میں حکومت کی جانب سے فرام کرتا بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت نو سو اسی روپے ہے جبکہ مارکن میں کئی جنگوں پر یہ دستیاب ہی نہیں تو اس وقت دیکھا جائے تو ایک طرح تو بجلی مہنگی ہے دوسری جانب اس وقت دیکھا جائے دھڑیں گی ہے سلاب ہے تو اس کے باوجود جو ہے اس وقت عوام جو ہے اس وقت دیکھا جائے تو یہ آٹھا بھی اب مہنگا ہو گیا ہے سبت تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے لاہور میں ایک سور پیسے زائد جو ہے آٹھا کلو میں فروخت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی میں آمیر جبی لاہور کی بات ہم کر رہے ہیں خصوصاً لاہور کی بات کریں پنجاب جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی فوڈ باسکٹ کہلاتا ہے بکٹ کہلاتا ہے پنجاب میں زراد بہت زیادہ ہیں لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے تو پنجاب میں آٹھا شاٹ ہو گیا ہے لاہور میں دارالحکومت پنجاب کے میں آٹھا شاٹ ہو گیا ہے اور اگر تو قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو شاٹ کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں اس وقت جو صورتحال یہی ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے جو فوڈ کے جو مہنگے ہیں ان کی جانب سے کہ حالیہ بارشے جو ہے سلا جس وقت جو گندم کی ترسیل اس میں کافی زیادہ مشکلات کے بعد جو ہے اوپن مارکیٹ میں جو ہے گندم کی سپلائی متاثر ہوئی جس کے بعد یہ آٹھا مہنگا کیا جا رہا ہے آٹھے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے آٹھا نایاب ہو گیا میامر جمیل آپ لاہور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے